لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اور سوال آج لے لیتے ہیں یہ بھی سوال بڑا کومن سا سوال ہے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کچھ لوگ پوچھنے کی جرت کر لیتے اور کچھ لوگ نہیں کرتے سوالات پوچھنے چاہیئے میں ہمیشہ انکریج کرتا ہوں ہمارے ہاں یہ بڑا عجیب سا ایک ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ سوال نہیں پوچھتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جن سے سوال پوچھ جاتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں اگر سوال کا جواب نہ آئے تو بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں معلوم بجائے اس کے کہ آپ یا جواب بنانے یا غلط جواب دیتے ہیں یا ناراض ہو جائے ہیں یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے سابنے والا چپ ہو جائے تو بہرحال سوال اس طرح کہہ کہ میں دعا مانگتا ہوں یا میں دعا مانگتی ہوں میری دعا پوری کیوں نہیں ہوتی آخر کیا وجہ ہے کیا اللہ مجھ سے ناراض ہیں اور اچھا اللہ تعالیٰ میری دعائیں کیوں نہیں پوری کرتے باقی لوگوں کی دعائیں تو پوری کر دیتے ہیں اور اس طرح کی اور ساری باتیں پھر اگر دعا قبول ہی نہیں ہونی تو میرے مانگنے کا کیا فائدہ یہ ساری اشکال وسوسے ذہن میں آتے ہیں اور پھر کچھ لوگ اس کو سوالات کی سورت میں لکھتے بھی ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے کچھ اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے وہ اصول سمجھ میں آ جائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب ہے اور ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے غلاب ہیں ٹھیک ہے اچھا غلابوں کا کام ہوتا ہے مانگنا اور بادشاہ اور وہ بھی اللہ عز و جل بادشاہ ان کا کام ہے دینا یا نہ دینا اچھا اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ مانگنے والے کو کبھی خالی نہیں لوٹاتے ٹھیک ہے اچھا اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو خالی یوں نہیں لوٹاتے کہ ان کو تین طریقوں سے مانگنے والوں کو دیتے تین میں سے کسی ایک طریقے سے دیتے ایک طریقہ تو دینے کا یہ ہوتا ہے کہ مانگا اور فوراں دے دیا جیسے کہ حضرت علیٰ حضرمی انہوں نے ہاتھ اٹھائے سہرہ میں لشکر پیاسا تھا ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی اور ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے اور بارش ہونے شروع ہو گئی اس کرامت کو ہم بازابتہ ایک درس کی صورت میں پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ تو فوراں دیتے ہیں بعض دعایں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آنے والے وقت میں پوری ہوتی ہیں جیسا کہ بنی اسرائیل پر فیرون نے بہت ظلم کیے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ایک سیویر مانگتے رہے اور اس سیویر کو مانگنے کے زمن میں بھی ان پر بہت مظالم ہوئے ایک ایسا وقت آیا کہ فیرون نے حکم دیا کہ دیکھو کہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دو کیونکہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے کہ ان میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مجھ سے میری بادشاہ چھینے گا پھر جو لڑکا پیدا ہوتا اس کو مار دیتے تو لوگوں نے کہا کہ اگر ہم ان کے سارے لڑکے مار دیں گے تو پھر آگے ان غلاموں کی تو کوئی لڑکا اولاد ہی نہیں بچے گی ہماری خدمت کون کرے گا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو ایسا کرو کہ ایک سال تو مارو اور ایک سال نہیں مارو تو جس سال اس نے کہا کہ نہیں مارو اس سال حضرت حرون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال کہا کہ مارو اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے بنی اسرائیل دعائیں مانگ رہے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر پہنچ گئے وہاں پہ پرورش پائی پلے بڑے جوان ہو گئے جوان ہونے کے بعد آپ وہاں سے نکل کر دس سال کے لیے کہیں اور چلے گئے وہاں پس آئے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان لے کر اور یہ بات فیرون کو بتائی اور پھر کئی سال بنی اسرائیل فیرون کی مملکت میں رہے پھر اجازت ملی کہ اب دریا پار کر کے جا سکتے ہو اب پھر دریا پار کر کے دوسری طرف گئے فیرون سے نجات مل گئی اور اس کے بعد اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے چالیس سال تک وادی سینہ میں پھرتے رہے یہاں تک کہ حضرت یوشہ ابن نون کا زمانہ آ گیا تو پھر ایک ملق قائم گاؤن کا تو دعائیں جنہوں نے مانگی تھی ان کے تو شاید پوتے پڑپوتے پیدا ہو گئے جب تک وہ وادی سینہ میں سے نکل کر نہیں ہو گئے تو دعائیں کبھی لمبے ٹائم میں پوری ہوتی ہیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں دعا مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے باقی بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میرے حضن اور ملال کا اظہار اشکو بثی و حضنی اللہ میں صرف اللہ سے کروں گا تو ایک صورت جو ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ بات میں پوری ہو جائیں آنے والے وقت میں پوری ہو جائیں ٹھیک ہے اور ایک تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں نہ فوراں دی جائیں نہ بعد میں دی جائیں بلکہ آخرت میں زخیرہ کر کے آپ کے نامہ آمال میں رکھ دی جائیں سبحان اللہ اس دن جب بندے کو نامہ آمال میں اس کی دعائیں ملیں گی نا تو وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی ساری کی ساری یہیں مل جاتی میرا نامہ آمال بڑا ہو جاتا میں جنت میں آلہ مقام میں پہنچ جاتا تو اللہ تعالی جو ہے وہ عطا کرتے ہیں لیکن ان کی مرضی وہ کب عطا کرتے ہیں کیسے عطا کرتے ہیں کیونکہ وہ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کب کہاں کتنا دینا ہے بندہ جلدی بچاتا ہے بندہ کہتا ہے ابھی چاہیے ابھی چاہیے رائٹ اوے چاہیے یہیں چاہیے اور میں نے مانگا مجھے ملا کیوں تو یہ جو بے سبرہ پن ہے یہ دعاوں کو ضائع کر دیتا ہے اور یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں شیطان سے ہمیں فائٹ بیک کرنی ہے دعا کرنی نہیں چھوڑنی شیطان سے کہنا ہے میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں وہ مجھے دے گا کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے اور تو یہاں سے چلا جا میرے دل میں وسوسے نہ ڈال میرے ان وسوسوں کو پکا کر کے میری دعاوں کو مجھ سے دور نہ کر کہ میں دعا مانگنے سے رک جاؤں اور میرا رب مجھ سے پھر ناراض ہو جائی ہے مانگتا کیوں نہیں ہے کیونکہ رب تو وہ ہے اللہ عز وجل ایسے بادشاہ ہیں جو مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں نہ مانگنے والے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو انسان کو مانگتے رہنا چاہیے اور اس کو پتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک صورت میں اسے پلٹا کے چیز مل جائے گی تو نہ دینے میں اللہ تعالی کی حکمت ہے اور کبھی دینے میں اللہ کی حکمت ہے تم اللہ کی حکمت پہ اعتراض نہ کرو کیونکہ تم اس کے بندے ہو تم غلام ہو تم عاجز ہو ہماری کیا عقاد کہ ہم ایسی بات سوچے یا سمجھے یا کہے کیونکہ اگر یہ بات انسان کو سمجھ میں آ جائے نہ کہ میں غلام ہوں اور غلام جو ہے وہ مانتا ہے آقا سے آقا کو پتا ہے کہ اس غلام کو کب دینا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں ایک بہت پیاری آیت ہے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں یہ آیت تمہارے ذہنوں کو کھول دے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کیا وہی نہیں جانے کا جس نے بنایا ہے تم چھوٹا سا کھلونا بناتے ہو تمہیں اس کا انسائیڈ آؤٹ بتا ہوتا ہے اور وہ تو رب کائنات ہے وہ تو رب کائنات ہے اس کو نہیں بتا ہوگا کہ کس کی کیا ضرورت ہے کس کو کتنا دینا ہے کب دینا ہے کیسے دینا ہے کہاں دینا ہے کیا دینا ہے اس کو نہیں بتا ہوگا اس کو تو سب پتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کس کو کب کہاں کتنا کیسے کیا دینا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھو اس پہ یقین رکھو اس سے مانگتے رہو وہی دینے والا ہے اور ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں یا ایک سے زائد صورتوں میں عطا فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ